بندہ اڑانا اتنا آسان نہ سمجھنا بندہ اڑانا آسان ہے سیڑ صاحب چڑیا یا کبوتر اڑانے سے بھی زیادہ بولو دم بتاؤ دھائی لاکھ آدھے پہلے بولو منظور دو پر منظور لیکن خیال رکھ ایک منٹ نصیت کرنا نہ طریقہ بتانا سب کچھ مجھ پر چھوڑ دینا سیٹ سب کچھ ٹھیک ہے آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اجازت میں مجھپور ہو گیا تھا جب مرتا سیسکتے ہیں دایابو نے اپنے پڑف جیسے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھ سے ارتجا کی تو میں میں نے بڑی کوشش کی کہ میں تمہارے اتنا تمہارے پوزے کو دھیجنا پوچھا میرے کشانا سے صرف الفاظ میں کیا دیا کہ مجھے صرف ہما صرف ہما سے محبت ہے پھر اس نے گیا کہا تھا میں تایابو کے لئے میں تایابو کے خلاف سے کچھ نہ کر سکتا ہوں تو پھر بھی بیٹی تھی کیا کہتے ہیں اب آپ نے کیا سوچا ہے میں سوچتا ہوں میری بھی کیا زندگی یہ جوانے کے کئی سال زائے کر دیا میری اس امید پر کے اپنے پسند کی لڑکی سے شادی کر دیا چھتیس سالہ کماری زندگی میں میں ایک میرے میری دو شادیا ہوئی لیکن ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے میں شادی کہ سکتا ہمیں دولہ بنا مجھے نہ بھی مرات گئی نہ روستی ہوئی نہ نہ کسی نے کل ہگا کر مبارک بات دی نہ کسی رویا نہ کل ہوش ہوا رونے والوں نے اپنے آسو روک لیے اجاز تاکہ وہ تمہاری بزدری پر فاتم کرتے وقت بہا سکی سیکر دیا تو مجھے مجھے مجبورت ہے اجاز صاحب تو کس نے حق دیا تھا کہ دو دو لڑکیوں کسی دنگی دبا کریں بولے کس نے حق دیا تھا آپ کو کہ دو دو لڑکیوں کی تصفہ سے کھلے آپ ایک کو محبت کے نام پر بیوکوب بنا کر اور دوسرے کو رشتر کی بیٹھ چڑھا کر جزبانگی ہونے کی صورت نہیں ہے میں غصہ ہونے کی صورت نہیں میں نے کشانو کو صاف الفاظ سے بتا دی کہ تم اب بھی میری بی 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 یا تو آپ یہ واقعی کے معصوب ہے جیساں یا پھر وقتی سنوار حالات میں آپ کی احساسات پھولی ختم کر ڈالیں آپ آپ اب بھی اس خشن میں اقتلائیں کہ میں آپ کو اب بھی غبور کر لوں گی نہیں ہے جا صاحب نہیں لو میرے تو تو کہنا کیا چاہتے ہیں اب نہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اور نہ ہی کچھ سننا چاہتی ہوں اب اب بچے ہی کیا ہے کہنے اور سننے کو مجھے مجھے اب آپ سے صرف طلاق چاہیں گے تو آخر کو شادی کر لی انہوں نے اپنی کزن کے ساتھ تمہیں کیسے پتا چلا فون کیا تھا انہوں نے فون تو انہوں نے نہیں کر کے مجھے بلایا تھا لیکن انہوں نے فون خود نہیں کیا تھا بلکہ ان سے کروایا گیا تھا کروایا تھا تو کیا ان کی وہ نئی نویلی دلھن نے فون کروایا تھا کیا میں ان کی تلاش میں کالج گئی تھی وہاں مجھے وسیم مل گیا اس سے کہنے لیا کہ مجھے ان کا ایڈریس دے دو باقی میری ذمہ داری ہے وہ خود تمہیں فون کریں گے ابھی میں گھر پہنچی تھی کہ ان کا فون آ گیا اچھا آخر اس نے ایسی کیا بات کہہ دی کہ صاحب بہادر فون کرنے پہ مجبور ہو گئے انہوں نے مجھے ملتے ہی خبر ایسی سنائی کہ میں کچھ پوچھی نہ سکی میں یہ پوچھا کہ وہ کہاں تھے اتنے دن اس سے بات کیوں نہیں کی جاپ کیوں چھوڑ دی کچھ بھی تو نہ پوچھ سکی میں چلو اچھا ہو گیا تمہاری تو جان چھوٹ گئی نا اب آرام سے اس جھنجڑ سے تم نکل گئی ٹھیک ہے بات تو ختم ہو گئی ہے لیکن بس وہ آسانی سے میرا پیچھا چھوڑ دیں اوہ کیا ہو گیا ہے وہ ماں تمہیں تمہارا پیچھا چھوٹ تو گیا ہے اب تو وہ جائیں گے ہنیمون پہ نہیں ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب مجھے آسانی سے طلاق نہیں دیں گے کیا طلاق ہما 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 ادھر دیکھو ایک بات مجھے سچ سچ بتاؤ تم نے اس سے شادی کر لیا ہے اس سے شادی کا نام تو نہیں دے سکتے ہم نے نکاہ کیا تھا بہت خاموشی کے ساتھ ہما یہ شادی کب ہوئی کیسے ہوئی کس کے سامنے ہوئی یہ شادی دو مہینے پہلے اجاز کے ایک دوست کے گھر اجاز کے کچھ دوست تھے اور ان کی بیویاں تھی انہی کے سامنے ہمارا نکاہ ہوا تھا صرف نکاہ ایسی کونسی قیمت آری تھی جو تم نے اتنی جلدی شادی کر لی بھاگ جارے سے سب اجاز کا خیال تھا کہ ان کے گھر والے نکاہ نامہ دیکھ کر انہیں کشانہ سے شادی پر مجبور نہیں کریں گے سنو تمہارے پاس اس نکاہ نامے کی کوئی کاپی ہے کچھ بھی نہیں نہیں مارے گئے اب ہم کس بیس پہ اس سے تلاکھ مانگیں گے عجاز کے پاس تو ہے نا امہ اگر اس سے تمہیں تلاک ہی دینی ہوتی تو تم سے شادی ہی کیوں کرتا بھسوا دیا نا تم نے بری طرح اب کیا ہوگا ہماں تم پہلے اپنی سی کوشش کر دیکھو اگر بات نہ بنی تو وہ کیا نام ہے اس لڑکے کا وسیم وسیم اس کو کہیں گے جو بلوا سکتا ہے وہ انکر آ سکتا ہے وہ تلاک نامے پہ دستخط بھی کروا سکتا ہے حسان بھائی آپ میری مدد کریں گے نا تمہیں چپنا رکھو ہم؟ ارے سید صاحب ارے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو زبان دے کے مکر جائیں جی بھی وفائی اور ہم توبہ توبہ سید صاحب توبہ توبہ ارے ہم سے زیادہ وفا تو آپ کو اپنے گھر میں بھی نہیں ملے کی جی بس ناراض ہو گیا دیکھئے اب اگر ہم بے وفا ہوتے نا تو ہم کہتے کہ تم روٹے ہم تم سے چھوٹے نہیں ایسی بات نہیں ہے نا جی جی ساپ کچھ بیسی ہو رہا ہے جیسا آپ نے حکم کیا ہے چی ہاں آپ بلکل بے فکر رہے ہیں جی ٹھیک ہے آپ دیکھئے کہ ساپ کچھ سیٹ ہو جائے گا ہم ہم چی بلکل ہاں ہاں خدا حافظ آوائی میرے کام کا کیا ہوا کام کا کون سے کام کا بھئی بھر کا کوٹا میں نے کہا نا اب اس کمبخت کو پینے کر یہ روز جی چاہتا ہے اور تم بلاتے ہفتے میں ایک بار اب یا تم مجھے روز آنے دو یا پھر آرے پورا پیکٹ لے جاؤ تم لیکن تو کوئی بات یہ ہے کہ ابھی تم کچھے ہو اگر کہیں خدا نخواستہ پکڑے گئے نا تو عذاب ہو جائے گا مصیبت ہو جائے گی میری جان کی نا بابا نا تو پھر ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اگلے ہفتے آنگا ضرور لیکن بڑے ظالم ہو بھئی بہت سنگدل ہو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ مجھے کسی وقت بھی کام پڑ سکتا ہے اب ایسا کرو یہ جھگڑا چھوڑو ٹھیک ہے ہفتے میں تم تین دن میرے پاس آ جائے کرنا اور باقی چار دن باقی چار دن اب ایسی بھی بے قراری کیا اب اس قدر بھی نے چاہو کہ دم نکل جائے تو پھر ٹھیک ہے میں تین دن ہوں گا ہر روز دو دن کا کوٹا لے کے جاؤں گا اوف اللہ ہم تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے یہ انتر تھی بہتر موسیقا اگران موسیقا موسیقا یہ آپ کی مورنگ قب تک رہتی ہیں یہ تو میرے موت پر دیپیند کرتا ہے میسے کبھی کبھی تو میں رات گئے تک بودا کلون سے کام چلا لگتا ہوں پرائیمری اڈوکیشن سای ہو نا تو انسان کے کام آتی موسیقا نا اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو ٹھیک ہے لیکن اندر جانے کی زیمت مت کیجے گا تم تم کیا کر رہے ہو اس وقت یہاں بابا میں آپ ہی کے پاس تو آیا تھا مجھ سے ملنے آتے تو میرا کمرا ادھائے رہے یہاں کیا کر رہے ہو اب یہاں ویسے اگر آپ کی جا رہے ہیں تو میں ویٹ کرلوں گا نہیں مسرانہ آپ بھی ویکس کردی جا تم یادہ کالا جاؤ گئے یادہ کالا جاؤ گئے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ چلتا ہوں لیکن میری گاڑی کیاڑی تمہیں گاڑی لیکن میری گاڑی کیاڑی تمہیں گاڑی لیکن کماڑ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ جی ہاں آپ ہی نے کہا تھا نا کہ اگر آپ کو بلوانا ہو تو میں فیصل کے ہاتھ بلوانا ہوں چلیے اب تو میں آگیا آپ کے پاس پتا ہی کیا کام؟ مجھے آپ سے کچھ تفصیلی بات کرنی ہے کیا خیال ہے کہیں اور سل کے نہ بیٹھا جائے؟ ہاں ہاں ضرور ایسا کیوں نہ کریں کہ وہیں چلتے ہیں جہاں آپ امومن اجاز کے ساتھ جا کے بیٹھتی ہیں؟ تو تم کو یہ بھی پتا ہے؟ لیکن مجھے ہم لوگ گوار اور جاہل ضرور ہیں لیکن جس سے محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں ساری معلومات رکھتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے کس سے مل رہا ہے چلے چلیے ہلو آپ پھر آگئے؟ ہاں چھوڑ کے ان کو بینک کے اندر تک اب کوئی خطرہ نہیں ہے ہاں ایسا ان کا موت بہت خراب تھا پورے راستے مجھے دانٹے ہوئے گئے تھے شیرا صاحب پلیز اگر ان کو پتا چلے نا کہ آپ یہاں ہیں تو میری شام ہوتا ہے گی ہاں لیکن میں بس ایک کپ چاہے پکے چلے جاؤں گا آج نہیں پلیز پھر کسی دن پھلا دوں گی آج پلیز آپ چلے جائے چھا آم ٹھیک ہے اوکے تانکیو تانکیو بری مچ آج اپنے آپ کو ادھر آپ کے ساتھ بیٹھاوا دیکھ کر مجھے بلکل یقین نہیں آرہا ایک بات بولو آپ کو ہاں بولو میں کبھی کبھی جب آپ اور اجاز یہاں کے بیٹھتے تھے تو میں اکسار وہاں کونے میں چھپے آپ دونوں کو دیکھا کرتا تھا پھر کبھی کبھی مجھے خواب میں نظر آتا تھا جی یہاں بیٹھ کے خواب دیکھتے تھے نہیں نہیں جی رہت کو سوتے وقت میں دیکھتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں اور اجاز جو ہے نا ہم دونوں کو وہاں بیٹھا غصے میں گھور رہا ہے چلو تمہارا آدھا خواب تو سچ ہوا بس فرق صرف یہ ہے کہ وہ وہاں نہیں ہے ہمہ جی اگر خواب سچے ہونے لگتے نا تو یہ ساری دنیا چندت بن جاتی اچھا آپ یہ بتائیں کہ کیوں بلایا تھا آپ نے مجھے ہاں تمہارا مجھے کوئی سمجھ نہیں آتا تم بات کرتے کرتے ایک دم سنجیدہ ہو جاتے ہو کہ مجھے خوف آنے لگتا ہے مجھ سے مجھ سے خوف آنے لگتا ہے اچھا چھوڑے ان سب باتوں کو کام کیا ہے بتائی ہاں یہ صحیح میسٹر ایک اوہ ایس heh کہاں کھو گئے یہ تو آپ نے بڑا مشکل کام بتا دی آجا خیر یہ بتائیں آپ کسی وقیل شکل کو جانتی ہیں نہیں میں تو نہیں جانتی یہاں البتہ آپ فیزان بھائی جانتے ہیں تو ان کے جاننے سے کیا ہوگا انہیں تمام باتوں کا علم ہے وہی تو میرے رازدار ہے اور تم سے ملنے کا مشورہ بھی انہوں نے ہی مجھے دیا تھا تو آج آپ یہاں مجھ سے ملنے اپنی مرضی سے نہیں آئی اچھا خیر ایسا کرتے ہیں کہ میں اجاز سے نکا نامے کی فوٹ کوپی لے کر آتا ہوں آپ اس سے طلاق کے کاغذات بنوائی اس سے اس پر دستخط لینا میرا کام ہے مجھ پر چھوڑ دیجئے خدا کرے سب ٹھیک ہو جائے چینے ایک منٹ کیا آپ واقعی اجاز کو پسند کرتی ہیں ہاں یہ سچ ہے میں نے اسے بہت ٹوٹ کر چاہا تھا بھروسہ کیا تھا اس پر لیکن اس نے میرا مان توڑ دیا اور یقین جب شک میں بدل جائے نا تو کوئی محبت باقی نہیں رہتی ہے بس یہی بات آزار ہاں یہ سچ ہے رانہ 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 پلیز مجھے آپ سے چند باتیں کرنی ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو دیکھیں رانہ مجھے یہاں آئے ہوئے ابھی اتنا عرصہ ہو گیا کہ اس گھر کا ہر فرد میرے بارے میں کافی کچھ جان چکا ہے سوائے آپ کے جبکہ آپ تو جانتی ہیں کہ میرے یہاں آنے اور رہنے کا مقصد تو صرف اور صرف آپ ہیں اور میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر میرے یہاں رہنے پر کوئی اتراز ہے تو میں یہاں سے شفٹ ہو جاتا ہوں مجھے آپ کے یہاں آنے یا رہنے پر کوئی اتراز نہیں مجھے صرف آپ کے یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں آج کہ جس کو سننے کے بعد شاید آپ کو جواب دینے میں کافی آسانی ہو جائے میں جس کمپنی میں اپوائنٹ ہو کر آیا تھا نا وہاں میری جاوب کنفرم ہو گئی ہے اور کنفرمیشن کے بعد وہاں مجھے کچھ ایڈیشنل بینیفٹس بھی ملے ہیں جن میں ایک فرنیش فلیٹ بھی ہے میرا مطلب ہے کہ مجھے یہاں سے نکالے جاننے کے بعد رہائش کا قطن کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ کو یہاں سے کون نکال رہے ہیں جی آپ میں جی ہاں آپ کا ایٹیٹیوٹ ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑتا میرے اس ایٹیٹیوٹ کی ایک وجہ ہے رانہ آپ وجہ بتانا پسند کریں گی فیزان صاحب مجھے آپ کا مقصد پسند نہیں ہے ویسے آپ ٹھیک ٹاک آدمی ہیں میرے کازن ہیں یہاں شوق سے رہ سکتے ہیں میرے نزدیک بے مقصد رہنا تو کیا بے مقصد جینا بھی ایک موت ہے آری بیٹا موت خدا را خستا کون چل بسا ہے اممہ ایک بات تو بتائیے ہاں بیٹا پوچھو یہ جب کوئی مر جاتا ہے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ گزر گیا یا چل بسا آری بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں سے چلا گیا اور کبرستان میں جا کے بس گیا یہ کیا بات ہوئی اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کوئی اپنے نئے فرنش فلات میں رہنے جا رہا ہوں تو اس کے لئے کہا جائے کہ چل کر اپنے نئے فلات میں بس گیا یعنی چل بسا لیکن سوال یہ ہے کہ وہ فلات کہاں واقع ہے یعنی میوا شاہ میں ہے یا سخی حسن پہ ہے اممہ تم بیٹھ جاؤ تم تو ایسے کھڑے ہو جیسے الیکشن میں کھڑے ہو اور بغیر پیسے لئے بیٹھو گے نہیں چچو یہ آپ کہاں تھے سارا دن انہوں نے کہا رہنا ہے سارا دن بازار میں پھرتے رہتے ہیں تھوڑا سا پیسہ کیا ہاتھ میں آگیا بس اس کو لٹا رہے ہیں نہیں بھئی ایسا نہیں ہے میں ایسا میں ٹیلر ماسٹر کے پاس گیا تھا میں نے اسے ہی کہا تھا کہ دو شلوار کے سوٹ سیدھے ایک میرے ناپکا اور ایک ان کے ناپکا مگر تو کیا چچو غلط سے گیا ارے بیٹھا غلطی ایسی ویسی میں تمہیں بتاتی ہوں بڑے مزہ کی غلطی کی ہے اس درتی نے ٹیلر نے اس کو یہ کہہ رہے ہیں ارے اس نے ایسا کیا ہے کہ پانچے کی جگہ آستین آستین کی جگہ پانچہ ارے میں بڑا نقصان کر دیا کم بقت نہیں دو شوٹ سیدھے کالے کالے سے آرنگ کے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیسے بھی مانگ رہا ہے سلائی کے وہ چچو اب لانے تو پڑیں گے ہی چاہے پہنے یا نہ پہنے خوشی میں نہ صحیح غم میں ہی پہن لیں گے اپنی شادی کے دن اپنی شادی کے دن ارے بیٹا کسی موت بات بات پہن کر جانا ارے مردہ اوٹ کھڑا ہوگا کہ منکر لکیر آگی ہے سامنے نہیں نہیں میں میں شاہدہ پوشش کروں گا میرا خیال میں ایتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں ایک سکنڈ میں دیکھنا ہوں وکا شتیول کیا ہے آپ کو جناب ہم مدیز بھی دے سکتے ہیں اور ہم آپ کو بانے سڈی بھی دے سکتے ہیں اور باب آپ نے بلایا تھا لیکن میں بہترین نہیں ہمارا میں کھر دوں میں کھر دوں میں اگر آپ کو کلی ٹائپ کروکا بہترین 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 بابا آپ نے بلائیا تھا آہاں 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 بابا بندہ حاضر ہے آہاں 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 اگر تم عام زندگی میں مطب ہے بریکٹیکل لائت میں بھی اتنی ہی بیڈین سادت مندر ہو اتنی کہ تم بربری ہو تا پھر دوت فا جا اے بابا میں کچھ سمجھا نہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تم اچھی دا جانتے ہو کہ میں نے اس وقت کیوں گلا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہوں میں تم سے شیرز تم جانتے ہو کہ انکل اسمان سے میرے کتنے پرانے کتنے اچھے تعلقات ہیں خراج پرانے دوستی وہ تعلقات محض تمہاری وجہ سے ان میں خلال پڑھ رہا ہے درار پڑھ رہی ہے محض تمہاری ضد و بلکہ بیجا ضد کی وجہ سے بابا میں سیر تم سے یہ بوچھتا چاہتا ہوں کہ تم اس کیوں کر رہے ہو پلیس بابا دیکھیں میرے اور آپ کے تعلقات بھی باب بیٹے کی طرح رسمی نہیں تھے کیوں بابا نہیں تھے نا نہیں پھر آپ مجھے اتنا قریب سے جانتے ہوئے بھی کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ میں کہ میں اپنے لائف سٹائل ہی چینج کر دو اپنی پسند اور ناپسند کا میار ہی تبدیل کر دوں بابا میں بہترین ہوں کہ آپ کو اپنے لائف سٹائل ہوں لیکن ایک لامے کیلئی تم اپنے آپ کو میری چکل لے کر آؤ میں تم سے آج یہی سوال کرتا ہوں جو تم نے مجھ سے کیا ہے کہ تم بتاؤ کیا میں ایک دوست حقیق دوست کی دوستی کو ٹھکرا دوں اس کا بڑے ہوئے ہاتھ کو جھٹک دوں بتاؤ مجھے بابا دیکھیں مخلصی اور بیروسی میں اگر خرص شامل ہو جائے تو وہ دوستی آئی ٹھنگ بارٹر سستم کے تحت کچھ لو اور کچھ دو والا کاروبار من جاتی ہے بس اور کچھ نہیں کام آچھیراس کہ تم میں اتنی صلائیت نہیں ہے کہ تم میں اپنے آپ پر اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ تم لڑکی کو جو تم سے تھوڑی سی مختلف مزاج ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے تم اپنی پیار سے بھابت سے صلائیت سے اس کو اپنے مرضی میں اپنے رنگ میں اپنے طور طریقے میں ڈھال سکو اس کو اپنے مرضی کا بنا سکو بابا وہ سب ٹھیک ہے لیکن کیا اسمان انکل نے یہ کوشش نہیں کی ہوگی ضرور کی ہوگی بابا اور جب وہ ہار گیا ہوں گے نا تمہیں سوچا ہوگا چلو اب میں اس کی شادی کر دیتا ہوں شاید اب یہ ٹھیک ہو جائے لہٰذا اب وہ اسے میرے گلے مڑنا چاہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں پلیز بابا نہیں آپ یہ میرے ساتھ نہ کریں پلیز ویسے بابا آپ مجھ سے یہ بات کھر پر بھی کر سکتے تھے اوفیس میں آپ نے کیوں بلایا کیا کیا کوئی اور بات بھی ہے ہم وہ برانہ کہہ رہی تھی کہ خمر کی سکول کی چھٹیاں کل ختم ہو جائیں گی تو تم خراج اسے اس کے سامان سمیت اس کے کھٹ چھوڑا بابا اور میں شاید آج تیر سے کھلا ہوں گا ٹھیک ہے بابا اب میں جاؤں ایم سوری بابا ایم سوری ایم سوری بیٹا شیراز ابھی تھوڑ دیر بہلے ہم نے ایک بات کئی تھی کہ ہم دونوں کی تعلقات رسمی باپ بیٹے جیسے نہیں ہے ہمارے در میں آنے ایک ناتا اور بھی ہے دوستی کا ناتا ہے نا میرے خدم ہے تمہیں شاید اس بات کا احساس ضرور ہوگا کہ میں نے اپنا زندگی کی آئی طویل سور دنہ دائے کیا ہے اگر اب تک اس دنہی کا احساس اس لی نہیں ہوا کہ تمہاری برورش کرنے میں تمہیں باڑنے میں آت کی گزرنے کا احساس نہیں ہوا اب جبکہ تم آشارہ سے بڑے ہو گئے تمہاری اپنی انڈپین لائف ہے تو اب یہ گھر کا سناٹا یہ تنہی جو ہے نا یہ میرے لئے ناقابل برداشت ہو گئی ہے تو دیر کیلئے اس میں عمر کے آ جانے سے ایک عجیب سی نانکسی آگئی تھی لیکن مجھے احساس تھا کہ یہ ایک وقتی اور قدعی وقتی ساہ رہا ہے اور عمر ہاتھ چلا جائے گا اور پھر میں پھر اسی طرح سے بلکل اکیلا رہا جاؤں گا پیتے پتہ باز وقت مجھے اپنا گھا رہا گھر نہیں بلکہ ایک قیب خانہ سا لگنے لگتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس تنہائے قدور کرنے کے لیے اپنی بخی امان زندگی کے لیے اس کا سفر تے کرنے کے لیے کر ایک میں کوئی سہارا کوئی ہم سفر جھونڈ لوں تو تمہیں کوئی خیض راستہ نہیں ہو گئے نا موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی اے اے ہرے بتا دارہ کس کے دباؤ کیا ہو گیا طبارے ہاتھوں کو ہاں کس کے درہ توبالا کسی کو یہ جوڑوں کا درد نہ ہو پاس توبالا یہ جوڑوں کا درد گلے میں نہیں اٹھتا آئے اب تم پڑھ جا میرے گلے کو ڈھونڈ لو کوئی ہڈی گلے میں دبانے کے لیے ارے تو وہاں ارے تمہارے جسم میں کوئی جوڑ پوکمل ہوتا نا پھر تمہیں بھی جوڑوں کی درد ہوتی میں پھر تمہیں پوچھتی آج تا بولو فون آرہا کسی کا ہلو کون بول ہے واسیم ہم ہمہ کسی واسیم کا فون ہے میں تمہا پوچھ رہا ہے واسیم کون ہو میں تو کسی واسیم کو نہیں جانتی ہلو واسیم وہ کہہ رہی ہے میں تو کسی واسیم کو نہیں جانتی اچھا لائیے دیجئے مہتو ہلو ہمہ بول رہے واسیم کون اچھا اچھا شازیہ کا بھائی جیچو شازیہ کا بھائی ہے یہ شازیہ کا بھائی ہے واسیم ارے کون شازیہ یہ شازیہ کون ہے شازیہ میری کالیج کی فرینڈ ہے اسی کا بھائی ہے واسیم ہاں ہاں واسیم اچھا واسیم اچھا شازیہ سے کہہ دینا کہ میں سارے چار بیٹھا پہنچ جاؤں گا ہاں وہیں ٹھیک ہے خدا فرس اچھا فیضان بھائی ہے وہ ابھی واسیم کا فون آئے تھا واسیم کون واسیم میں تو نہیں جانتا کسی واسیم کو شازیہ کا بھائی واسیم اور شازیہ ہما کی دوست ہے وہی واسیم اچھا واسیم واسیم وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے شازیہ کے میاں اجاز سے نکا نام کی کاپی حاصل کر لیا اب میں سارے چار بجے وہ کاپی لینے کے لیے جا رہی ہوں تم اس کے نکا نامے کا کیا کرو گے اور یہ تمہیں نکا نامے جمع کرنے کا شوق کف سے ہو گیا اے بھائی اپنا نکا نامہ تو ہے نہیں بچاری کے پاس اب دوسروں کے نکا نامے پر ہی خوش ہوگا نا جوڑوں کا درت ہے تو نہیں لیکن نکا نامہ ہمیشہ جوڑے کا ہوتا ہے بھائی اپنا تو نہ کوئی جوڑا ہے نہ تھا نہ ہوگا بھائی یہ بتاؤ کہ یہ نکا نامے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے بکیل سے اٹیسٹ کروانے کے لیے چاہیے وہ نکا نامے کی کوپی تو فیضان بھائی میں چاہوں لے ہو جب سے ٹیڑی فون آیا ہے اس کے حواظ جاتے رہے ہیں کہ یہ اس کا اپنا نکا نامہ تو نہیں ہے چھوڑ مجھے کار لے جا رہے ہو مجھے ایدراباد کیوں باس کار رہے ہیں باس کون باس انجمن آری سلاؤ ہاں تو وکیل صاحب میں کہہ رہا تھا کہ پچھلی مرتبہ جب الیکشن ہوئے تو میں نے پارٹی سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اگر الیکشن لڑوں گا تو صرف اپنے حلقے سے اور یہ حقیقت بھی تھی میرے علاوہ پارٹی کا کوئی دوسرا امیدوار اس حلقے سے جیت ہی نہیں سکتا تھا پھر آپ کو ٹکٹ کیوں لے دیا تھا ارے بھائی میرٹ پارٹی کا یہ اصول تھا کہ ٹکٹ اسے دے گی جو میرٹ پر ہو اور آپ کو پتا ہے میں اصولوں پر سعودے بازی نہیں کرتا ہوں دیکھیں جی اکرام سپیکنگ جی اقتدار صاحب جی 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 سنا تو ہم نے بھی یہی ہے جی ہاں یہ تو اوپر والوں کی مرضی ہوتی ہے نا جی خیر مبارک خیر مبارک بہت شکریہ جناب بہت شکریہ اچھا جی اچھا جی خدا حافظ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا وہ آپ فرما رہے تھے کہ ایک منٹ ابھی دیکھئے صرف یہ تیہ ہوا ہے کہ پارٹی ٹکٹ مجھے دیں اس پر یہ حال ہے جی اکرام سپیکنگ جی ہوای اٹھا کیا بکواس ہے یہ جی نہیں رانگ نمبر ہمارے ہاں یہ فون کا نظام کبھی درست نہیں ہوگا ارے سیڑ صاحب کسے کسے کہیے گا ہر جگہ یہی حال ہے جب تک اس ملک میں آپ جیسے ایماندار اور مخلص رکو کی حکومت ہی بن جاتی یہاں ایسا ہوتا رہے گا اجی اس سے خراب ہوتا جائے گا آپ دیکھ لیجے گا کرپشن تو ہماری جڑوں میں پیٹ گئی ہے لوٹ گسوٹ مار دھاڑ عام ہو رہی ہے ارے حق دار کو اس کے حق سے مروم رکھا جا رہا ہے ارے ہاں یاد آیا وہ عزیز الحسن کے مسئلے کا کیا بنا یہ آپ کو اچانک عزیز الحسن کیوں یاد آگئے میرا مطلب یہ تھا سیڑ صاحب کہ اب الیکشن میں دن ہی کتنے رہ گئے ایسے حالات میں کوئی سکنڈل مقدمہ یا عدالتی کاروائی آپ کے لئے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سیڑ صاحب کہ اپنا ریکار درست رکھنے کے لئے یہ معمولی چیزیں مکان جائدات عدالتی حکم نامے کا تحت دے دینا چاہیے تو آپ کیا کہتے ہیں سب کچھ دے دوں دے دیجئے سرکار دے دیجئے ایک مرتبہ مرسلی میں آجائیں میری سرکار تمام جائدات دگنی ہو جائے گی اگر کسی نے انگلی اٹھا دی تو اس شریکوں کو موقع مل لے گا بدنام کرنے کا اور یہ آپ کے قیدیر کے لئے اچھا نہیں ہوگا ٹھیک آپ کا اغزاد بنا کے لے آئیے میں دستخط کرتا ہوں یہ دیکھو کیسا پمکڑنا دوہ دوہ آمیر انا کیا ہو آمیر انا کیا ہو آمیر انا بہتا ہے میں اور آمیر بیٹے دے گلی میں کا لے گیر کریں دو گنڈے لے گا اور آمیر کو پسٹohlblock دکھا گا پسٹول دکھا گا گاگر ملے گے کیوں لاکھا کیا بہتا ہے آمیر آمیر کو پانی دکھ رہا ہو پانی دکھارو مووووووووووも امس امس نے بسی quienلا امس امس نے بابی کہ کرنے بابی جی کیوں بلائے مجھے کوئی کام ہے کام تم سے کیا کام ہوگا اچھاکے یہ بتاؤ آمیر کھا ہے تم کو نہیں معلوم کیا نہیں معلوم اسے تو کسی نے اغوا کر لیا ہے کیا کیا بگواس کر رہے ہو تم کس نے کیا اغوا اسے ارے یہ پتہ چل جائے تو آمیر خود گھر ناج ہے اس کے گھر والی بہت پریشان ہے کوئی اطلاع نہیں ملیے بھی تک دیکھو تم سچ کہہ رہے ہو آپ کو یقین نہیں آرہا تو آپ اس کے گھر فون کر کے دیکھ لیں فون کر کے پوچھ لوں لیکن بات سنو یہ سب کچھ ہوا کیسے میں اور آمیر گلی کے نکڑ پہ بیٹھے تھے یا چانک تین آدمی گاڑی میں بیٹھ کر آئے آمیر پہ پسٹول دانی اور اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کے لے گئے اور تم میں کیا کرتا میں تو سیدھا ان کے گھر گیا بتانے کے لیے ہم ہم سمجھ گئے کہ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے سیدھ کے بچے اچکے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں یا اللہ میرا بچہ میں کیا کروں میں تو کوئی سمجھ پہ نہیں آرہی یہ میرا بچہ اس کی تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی یہ کون اس کو اٹھا کے لے گیا مجھے کیوں نے کوئی اٹھا کے لے گیا مردود کو بیٹا سنبھالو ان کو تمہاری امی کی تک بے ٹھیک نہیں ہے صبح میں نے اسے ڈانڈ دیا تھا اب اتنا افسوس ہو رہے ہیں تمہارا تو ہمیشہ صبح صبح مزاج خراب ہوتا ہے اب تم نے اس کو کیا کہہ دیا ہے وہ ہی اس طریق پر جھگڑا ہوا ہوگا مصیبت بن گئی ہے یہ اس طریقی روزانہ صبح صبح اس ہی بھی جھگڑا ہوتا ہے اگر رات سے اس طریق کر کے ہنگ کر دیتی تو کیا ہوتا ارے بھائی نہیں ہے نا یہ بات وہ تو صبح سو رہا تھا مجھے شک ہوا کہ وہ سگرٹ پینے لگا ہے دیکھا دیکھا ہوئی نہ بات سگرٹ کی مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سگرٹ پی رہا ہے ضرور وہ لوگ لے گئے گئے ہیں اس کو کون لوگ سگرٹ کمپنی والے کیا ہو گیا آپ کو ارے میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں میں ان کے لڑکوں لفنگوں کی بات کر رہی ہوں جس کی صحبتیں بیٹھ کے اس نے سگرٹ پینے چرو کر دیا ورنہ میرا بچہ تو بہت معصوم ہے اس میں تکوشک نہیں باقی وہ بہت نیک اور معصوم بچہ ہے اور بھی کافی پرپرزے نکالے ہوئے تھے اس نے ہم نے تو اسی کبھی کوئی خواباری نہ رکھی کیا کرتا ہے کہاں جاتا ہے کس سے ملتا ہے چھوڑا رکھا تو اس کو اس کے حال پر ارے بیٹا بین باپ کے بچے جو ہوتے ہیں ان کا مولا رکھوالا ہوتا ہے اب ہم کہاں باہر جائیں پوچھتے پاشتے پھریں کہ کہاں جاتا ہے کس کے ساتھ بیٹھتا ہے ارے اللہ میاں میرے بچے کو خیر قریت سے لے کر آئیں اپی اپی کیا اسی طرح ہم بیٹھے رہیں گے کچھ تو کرے نا بھئی گیا ہے فیزان اس لڑکے فیصل کے ساتھ دیکھو کیا خبر لاتا ہے مکر فیصل بھی تو آمیر کے ساتھ تھا پھر صرف آمیر کو کیوں لے گئے تم لوگ جاہل ہیں بلکل میں جس کو لینے آئے تھے لے گئے ممکر پتا تو چلنا چاہیے نا کہ آخر وہ لوگ تھے کون مجھے مل گئے نا تو پوچھ لوں گا کہ کیوں آئے ہو کسی بھی آئے ہو ارے کہاں ہے میرا آمیر شروع کیجے بتائیے آمیر بالکل خیریت سے ہے اور میرے پاس ارے میرا پچھتا ہے کہاں ہے وہ سبر 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 میں تفصیل سے بتاؤں گا ابھی سب کچھ تو سبر کیسے کر لے جلدی بتاؤنا شاہ بابا دیکھو آمیر ایک خطرناک قسم کے گینگ کے حدے چڑ گیا تھا اور ان لوگوں نے اسے اپنے پاس بند کر کے رکھا تھا اور اب آپ لوگ بلکل پریشان نہ ہو آئی تنک وہ واپس آ جائے گا اب اسے میں اپنے دوست کی کلینک میں رکھا وہ ہے اور ہیدر آباد میں ہی ہے لیکن کہ ہم لوگوں نے اسے ہی نہیں کیا تھا تو شیرس کتنے دن لگ جائیں گے اس کو مکمل سہتیاب ہونے کے لیے اور کب تک آ جائے گا واپس کلینک سے اب ہمیں اسے تقریباً چار یا پانچ مہینے اس محول سے دور رکھنا پڑے گا بسے آپ لوگ بلکل فکر نہ کریں وہ کلینک میرے دوست کا ہے میری روزانہ ان سے بات ہوتی ہے اور ہیدر آباد ویسے بھی دور کتنا ہے میرے خیال ہے میں چلا جاتا ہوں کچھ دن ہیدر آباد آمیر کے پاس نہیں 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 میں سمجھتا ہوں ابھی نہیں جانا چاہیے لیکن اگر وہ کسی بھی جاننے والے کو دیکھے گا تو وہ واپس آنے کی ضد کرے گا البتہ کچھ دنوں کے بعد آپ لوگوں کو جانا پڑے گا اللہ کا لاک لاک شکر ہے مرنہ ہماری تو جان ہی نکل گئی تھی مگر شیراس تمہیں یہ ڈراما کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کم از کم ہمیں تو بتا دیتے تم میں کوئی ڈراما نہیں کر رہا تھا دیکھو میں رسک نہیں لینا چاہ رہا تھا کہ اگر اس کو ذرا سی بھنک پڑ جاتی تو وہ انہی لوگوں کی پناہ میں چلے جاتا اور ایک بات اور اب تم لوگوں نے یہ مشہور کرنا ہے کہ آمیر کے ہی غائب ہے اور آپ لوگ اس کے لئے پریشان ہو سیاست کی کیا پوچھتے ہیں مرزا صاحب ارے سیاست میں ریاست کام آتی ہے ناصر رزوق یہ تو وہ قسوٹی ہے کہ جس پہ کھرا کھوٹا سامنے آ جاتا ہے اور کھوٹر ملاوٹ دھل دھلا کے الگ ہو جاتی ہے ارے یہ جمبوریت ہے مرزا صاحب عوامی جمبوریت اور بھئی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ عوام کو بے وقوف بنا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس سے بڑا بے وقوف کوئی اور نہ ہوگا قبلہ کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں لیکن پھر یہ کرپٹ اور بے زمیر لوگ کیسے آ جاتے ہیں بھئی دوسروں پر میں تنقید کیوں کروں جہاں تک میری زندگی کا سوال ہے تو میری زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند ہے جس کے ہر ہر صفحے پر جلی حروف سے لکھائی ہوئی ہے جو چاہے پڑھ لے نہ کوئی جھوٹ فریب نہ کوئی دغل فصل نہ کوئی لڑائی جھگڑا اور بھائی نہ کوئی سکینڈل سیٹ صاحب سنا تھا کہ پچھلی دنوں آپ کسی مقدم ملبی سے رہے تھے اخبار والے ہونا بھائی آ گئے نا اپنی سراغ رساں طبیعت کے بہکاوے میں سیٹ صاحب میں نے تو بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا ارے بھائی وہ ہماری مرہومہ ہمشیرہ کی جہداد کا مسئلہ تھا جو وہ اپنے کمسن بیٹے کے نام کر گئی تھی ہم چاہتے تھے کہ حقدار کو اس کا حق مل جائے اور بس جیسے ہی عدالت نے فیصلہ دیا ہم نے تمام چاہداد زیور روپیہ سب ان کے نام منتقل کر دیا خبردار جو تم نے ہمیں ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہاں ابھی تم ہی در ٹہرو پہلے ہم ساپ سے پوچھے گا پھر ہم تمہیں اندر چھوڑے گا چھوڑے گا پڑا آیا ہمیں چھوڑنے پکڑنے والا بات سنو جا کے تم اپنی جیوٹی دو ہمیں تمہارے سیٹ سے بات کرنے چھوڑے گا چھوڑے گا چھوڑے گا کھان کھان ہے یہ اور کیا چاہتا ہے اسے کھو بار جائے سو پچاس روپے دے کر چلتا کرو لے جاؤ اسے اچھا تو اب ہم کون ہو گئے واہ سیٹ صاحب واہ اور پہلے ہم کون تھے بزنس پارٹنر تھے جانے جانا تھے جانم تھے برابر کی پارٹنر تھے اور اب ہم یہ ہو گئے بے وفا توتے تم جو کوئی بھی ہو چلے جو یہاں سے پرناہ میں پولیس کو بلانے پر مجبور ہو جاؤں گا جہاں یہاں سے پولیس سے ڈراتے ہو اور وہ بھی انجمن کو بلالو پولیس کو اور یہ کیسٹ بھی سنا دو یہ مجھے دے دیں کیا کر رہے ہیں آپ بات سنیں گھپرائے نہیں ایسی درجنوں کوپیاں میں نے بنوا کے رکھی ہیں آپ کو بھی دے دیں گے نا کیا باکباس کر رہا ہے تم دیکھو سیٹ اگر آمیر دو دن تک گھر واپس نہیں پہنچانا تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں اچک کے کون آمیر کیا میں کسی آمیر کو نہیں جانتا اچھا آمیر کو نہیں جانتے تم وہ ہی آمیر جس کے ذریعے تم پوریا پہنچواتے تھے وہ ہی جس کے ذریعے تم اس کی بہن تک پہنچنا چاہتے تھے وہ ہی آمیر تمہارے پاس صرف دو دن ہے منہ دو دن کے بعد یہ کسی سارے آخواد ہو سارے آخواد ہو اللہ اللہ faire